پہلے جب شادی ہوتی ہے نا بیٹا میاں بیمی بڑے خوشحال ہوتے ہیں ہر طرح سے اتب ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ایک بچہ ایسا پیدا ہو گیا جس کے نصیب میں یہ لکھا ہے کہ ماں اور باپ کا سکھ نہیں ہوگا بس ماہی سے خرابی سالی شروع ہو جاتی ہے آج ہمارا یہ پاڈکاست دیکھتے ہوئے بہتوں کو بہتوں کی زندگی نظر آئے گی آپ دیکھو کہ کتنے ہسی خوشی میں شادی ہوئی کتنا اچھا پریوار چل رہا تھا کتنا اچھا سب کچھ ہوا لیکن ایک بچہ ایسا پیدا ہوا اس کے بعد میں میاں بی بی کی بنی ہی نہیں الگ ہونے کے لیے مضبور ہو گئے اسی کو بیٹا پہلے کہا کرتے تھے کہ لکھی بچہ انلکھی بچہ لیکن اس کو کیسے روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے ہیں اس کو روکنے کا تو یہ کی طریقہ ہے میرے پاس لگ بھگ پانچ ہزار پلس پریوار ایسے ہو چکے ہیں جن کو ڈاکٹر نے کہا بچہ اوپریشن سے ہوگا میں آج بھی آج صبح بھی دو بچوں کی ٹائم دیکھے آیا ہوں ایک میری باتی جی ہے اور دوسری میرے بڑے بھائی کی بہو ہے ڈاکٹر نے کہا اوپریشن سے ہونے 27 تریق یعنی کہ کل کا کل میں نے کل کا ٹائم اپنی بہو کے لیے دیا ہے اور 20 20 فروری کا ٹائم میں نے نکال کے دیا ہے اپنی باتی جی کے لیے بیٹا پرماتما کچھ بھی دیتا ہے اب اس تھیوری کو پلیز بھول جانا کہ پیشلے جنموں کے کرموں کے ادھار پر سب کچھ ہوتا ہے اس کے انصار سکھ دکھ بھوگنے پڑتے ہیں اس کو پلیز بھول جانا سائنس کی بات ہے تو سائنس کے ساتھ ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے جو اپنی بہو کو دیا ہے وہ لڑکے کے اچھا کام جا رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ان کے گھر میں تھوڑی سی ایک پنگا ہے جو ساس بہو کا زیادہ ہے ٹھیک ہے بھائی کو تھوڑی سی تکلیف ہے میں نے اس بار اسے گز کسری یہ دیا وہ بھی دھن بھاو کا جس کے اندر دادہ دادی کی عمر لمبی دادہ دادی کے پاس دھن بڑا اور دادہ دادی کے پاس میں ہر فسیلیٹی ہوگی یہ میں نے اس بچے کی کنلی کے اندر وہ دیکھ کے دیا ڈاکٹر نے تو دس دن کا ٹائم دیا تھا اس کے اندر بچہ لے سکتے ہیں تو میں نے وہ ٹائم دے دیا میری بھتی جی ان کی شادی کے بعد میں تو وہاں پر تھوڑی سی دکت ایک اور تھی لڑکا اچھا ہے کام کاز اچھا ہے سب کچھ بہت بڑی ہے لیکن دوسری شادی ہوئی ان کے سسور کے تو وہاں سے ان کو تھوڑی تکلیف ہو رہی تو میں نے اس کو ایک یوگ ایسا دیا جو کی چندر منگل کے یوگ ہے اور اس کے اوپر منگل شکر کا میل ہے اور اس کے اوپر چندر ما کی درشتی ہے یہ ایک ایسا یوگ دیا جس میں پورا پریوار ایک ہو جاتا ہے کوئی کسی کے ساتھ نفرت ہی نہیں کرتا اور کمائی کا خوشیوں کا کوئی کمی نہیں رہتی یہ میں نے اپنی باتیجی کو دیا میں نے پریوار توڑا نہیں الٹا پریوار جوڑنے والا یوگ دیا جیسے یہ بچہ گھر میں آئے گا سب کی مانسکتہ بدل جائے گی حالات بدل جائیں گے اب یہ جو سائنس ہے یہ سب سے بڑی ہے جو یہ کرتی ہے لیکن چلی یہاں تو پہلے سے لوگوں نے اس کا لاب لے لیا یہ آپ بتا پائے ضرور نہیں تھا کہ پریوار کے لوگ بہت سارے دوسرے لوگ بھی اس طرح لاب لیتے ہیں لیکن اب جس نے نہیں لیا دیش کے بارڈر کے اوپر جو گاؤں ہیں وہ آج بھی بڑے کریب ہیں بیل گاڑی چلاتے ہیں اور دلی کے اندر رہنے والے اگر صفائی کرمچاری بھی ہے تو بیٹا وہ فلائٹ پکڑ کے کہیں نہ کہیں چلائی جاتا ہے یہ فرق ہے کیا کیا جائے میں نہیں کر سکتا کچھ بھی آپ اگر کرے گا آپ دیش کے بارڈر کے اوپر بھی جو گاؤں ہیں وہ اے آئی ایسٹر آرزر ڈاٹ کام تو کھول سکتا ہے نا یہاں جائے یعنی آپ سیدھے سیدھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بگڑی ہوئی تقدیر ہے اس کی تصویر آپ بدل سکتے ہیں یہ اتنا نیا ہے کہ لوگوں کو ہماری باتوں پر یقین کرنا بھی مشکل ہو رہا ہوگا عزمہ کے دیکھیں